بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم افغان طالبان کے سپریم لیڈر حیبت اللہ اخند نے ایک بار پھر عالمی دنیا پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کی حکومت کو فل فور تسلیم کریں اور یہ ان کا بیان عید الفطر کے چند روز پہلے آیا جیسا کہ اس والے سے یہ آپ کے سامنے افغان نیو جنسی ٹولو کی خبر ہے جبکہ افغان سپریم لیڈر کا حالیہ یہ پیغام اس موقع پر سامنے آیا جب حالی میں افغانستان کے مختلف شہروں میں خوفناک بم دماغوں سے درجن و شہری حلاق اور زخمی ہوئے تھے ایون کل بھی افغانستان کے در حکومت کابل میں موجود ایک مشید میں زوردار دماغہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں دس افراد جام بہق جبکہ بیس سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے جیسا کہ اس والے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیو جنسی ہل جزیرہ کی خبر ہے افغانستان ایٹ لیس ٹین کلڈ ان ایکسپلوزن ایڈ کابل ماس مطلب صاف ظاہر ہے کہ افغانستان میں ایک بار پھر خانہ جنگی کے بادل خوفناک حد تک منڈلا رہے ہیں پہلے ہی ابھی تک کسی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اوپر سے ان کے فرنس کو عالمی دنیا ریلیس کرنے کے لیے تیار نہیں تو ایسی صورت میں ڈیفینیٹلی افغانستان کے حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں آخر کب تک آپ اس ملک کو بغیر حکومت کے یوں ہی چلاتے رہیں گے ایک نہ ایک دن تو آپ کو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہی پڑے گا پہلے آپ کہتے تھے جب افغانستان میں لڑکیوں کو تسلیم کی اجازت دی جائے گی تب انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بارے میں سوچے گی اور جب انہوں نے لڑکیوں کے لیے تسلیم کے دروازے اوپن کیے تو پھر آپ نے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جس کے بعد طالبان کو مجبوراً یہ فیصلہ واپس لینا پڑا کیونکہ ان کا اس حوالے سے یہ مانا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اسلامی اصولوں کو فولو کرتے ہوئے لڑکیوں کو سکول کالیجز یا یونیورسٹری جانے کی اجازت دیں گے جو کہ میں سمجھتا ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملک میں ازادانہ فیصلے کریں کیونکہ طالبان نے بیس سال امریکہ اور نیٹو سے جنگ اس بنیاد پر لڑی تھی کہ وہ اپنے ملک میں اسلامی نظام کو رائچ کر سکیں ملک میں شریعت کے مطابق لڑکیوں کو تلیم کی اجازت دیں کیونکہ اصل مقصد ان کی تلیم کا ہے لہٰذا وہ کوئی ایڈوکیشن کے بغیر بھی اپنے اس مقصد کو پڑا کر سکتی ہیں ایون پاکستان سمیت اور بہت سے ملک ہیں جہاں لڑکے اور لڑکیاں علیدہ علیدہ تلیم حاصل کرتے ہیں مطلب کوئی ایڈوکیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں لہٰذا اس ایشو کو بنیاد بنا کر آپ ان کی حکومت کو تسلیم نہ کریں یہ بھی سمجھ سے باہر ہے باقی اس میں کوئی دو رہے نہیں کہ تالبان کو اپنی سر جمین پاکستان سمیت کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے اور اس ایشو پر پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر اپنی آواز بلند کرتا ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ افغانستان کے باقی مسائل کو نظر انداز کر دیں یہ سرسر زیادتی ہوگی کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ افغانستان میں ایک بار پھر خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کے ہمسائب مالک مثلا پاکستان چین ایران وغیرہ پر ہی بڑا سر پڑنا ہے اور یہ مالک تو افغانستان کو کبھی بھی غیر مستحق مطاواہ نہیں دیکھ سکتے لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ عالمی دنیا ہوش کے ناخل لیتے ہوئے افغانستان کے مسائل کو سنجیدہ لیں اور اسی میں پوری دنیا کے لیے بہتری ہے فلال آج کے لیے تنہی ملتے ہیں انشل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات